اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم آپ کو پیم سی کا جو ٹیسٹ ہے میڈیکل کالوجیز کے انٹری ٹیسٹ جو ہے اس کے اندر جتنے ایم سی کیوز ہیں بائیو سے ریلیٹیڈ ٹونٹی ایٹ آف اگس کے بعد جتنے بھی ایم سی کیوز آئے ہیں ہر ایک پیپر کا ہم وہ آپ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے انصر بھی آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ پیم سی جو ہے اپنا ٹیسٹ کہا سے بناتا ہے کچھ کنفیوجن ہے سٹوڈنٹ کا تو ہوپ اس سے آپ کا جو کنفیوجن ہے وہ بھی توڑا اس میں کمی آئے گی اور چونکہ ٹیسٹ کا پیٹرن توڑا سا چینج ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹ ٹینس ہیں اگر آپ اس کی پریکٹس کریں ہم آپ کو روز جتنے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں وہ انصد کی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے رکھیں گے تو اس پریکٹس سے آپ کیا جو ٹینشن ہے وہ بھی ریلیو ہوگا اور آپ کو آئیڈیا ہوگا ضروری نہیں کہ یہ ایم سی کیوز ریپیٹ ہو لیکن اس سے ریلیونٹ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اس چپٹر سے اس ٹاپک سے تو آپ کو توڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جو پہلا ایم سی کیوز ہے وہ تھا the each zone contain only dash filament جو آپ نے پڑھاتا skeletal system کے اندر skeletal muscle اس کا structure پڑھاتا تو اس میں جو اس کا microscopic structure تھا اس کے اندر بہت سارے zone تھے a zone تھا each zone تھا m zone تھا تو each zone کے اندر کیا تھا تو آپ یاد کریں each zone کے اندر وہاں پہ سارے myosin یا thick filament ہے تو اس کا انصر ہے thick filament next job کا ایم سی کیوز ہے وہ ہے the region between two z line is called جو دو z line تھے وہاں اسی سے اسی topic سے یہ ایم سی کیوز ہے structure of skeleton سے کہ دو z line کے درمیان جو region ہے اس کو ہم ایک یونٹ کا نام دیتے ہیں اور وہ ہے سارکو میر تو اس کا انصر تھا سارکو میر اس راجو ایم سی کیوز اس میں include ہے وہ ہے standing part of neuron is اچھا ایک structure دیا تھا neuron کا جس میں cell body تھی neuron کی dendrites تھے اور exon تھے تو اس میں standing ہوئی تھی ایک کو color دیا گیا تھا اور وہ جو color تھا وہ part cell body تھی تو آپ نے take سے structure دیکھنا ہے neuron کی دینڈرائٹ کون سا ہے exam اور cell body تو standing کا یہاں مطلب ہے کہ وہ color ہوا تھا وہ part جو ہے سیل کا اچھا نیکسٹ ایم سی کیوز آپ کا آیا تھا which of the following band is isotropic دیکھو وہاں سے بہت سارے م سی کیوز بنے skeletal system سے اور خاص طور پر جو skeletal muscle ہے اور اس کا structure بڑا important ہے which of the following band is isotropic تو وہاں پہ دو band پڑے تھے i اور a a جو تھا a mean in isotropic اور i mean isotropic band تو جو i band تھا جو ایکٹن کی وجہ سے بنتا ہے وہ isotropic ہوتا ہے ایم سی کیوز بھی بڑا سان ہے next ہے cuffing is control by which part of the brain brain میں cuffing control center کون سا ہے جو آپ کا cuff جو کانسی ہے جس کو کنٹرول کرتا ہے brain میں وہ part میڈولا اور بلانگیٹا ہے تو آپ نے میڈولا اور بلانگیٹا کے part کو select کرنا ہے next آپ کا ایم سی کیوز ہے when sexual arousal start it is called جب sexual arousal کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بالک ہو جائے male اور female جب sexually اس کی جو desire ہے وہ اکٹیو ہو تو اس stage کو ہم کیا کہیں گے یہ بچپن میں ہوتا ہے یا بڑا پے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسا ہو تو ہم بولتے ہیں کہ آپ بالک ہو گئے یہ پیوبرٹی میں ہوتا ہے اس stage کو پیوبرٹی کا option اس میں ٹیک ہے بالک ہونے پر ایسا ہوتا ہے اب o genesis start at with age اب یہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لئے ہے پہلا ایم سی کیوز دیا جس میں پیوبرٹی answer تھا اب o genesis بھی لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جب female کے اندر انڈا بنتا ہے بننے کا جو start کا عمل ہے جب ایک کا جو body ہے وہ بنتا ہے تو female کی عمر کیا ہوگی تو اصل میں یہ جب start ہوتا ہے جب ایمبریو ابھی جو female ہے اس کی ایمبریو بن رہی ہوتی ہے تب o genesis start ہوتا ہے بعد میں جو اس کی ovulation ہے اور وہ پھر پیوبرٹی پھی ہوتی ہے لیکن جو start ہے ایک کا define ہونا وہ آپ کے child ہو embryonic stage میں تو یہاں پہ آپ نے option correct کرنا ہے embryonic stage اچھا نیکسٹ آپ کا جو ایم سی کیوز آیا تھا وہ تا gonorrhea causing bacteria are gonorrhea جو ہے وہ sexually transmitted disease ہے جو کہ female زیادہ پران ہوتی ہے اس disease کو male میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ gram negative bacteria کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو اس کا انصار تا gram negative bacteria اب اس کا جو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وہ ہے the gene which control abo group is how many alleles abo blood type system ہے جس کی بنیاد پہ ہم blood کو چار ڈیفرنٹ گروپ میں divide کرتے ہیں abo اب یہ چار گروپ کیسے بنتے ہیں اور اس کے پھر positive negative وہ تو rH factor کی وجہ سے ہے لیکن اس چار کے لیے جو gene ہے جو blood cell کے اوپر ہوتا ہے وہ ایک i اس کے اوپر a b اس کے اوپر b اور i اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تو تین genes اس کے لیے responsible ہے a b اور خالی مطلب اس پہ کچھ نہیں ہوتا تو تین genes responsible ہے تین alleles ہیں abo system کو control کرنے کے لیے اچھا both husband and wife have a normal vision through their father was colored blind ابھی جو امی ابو ہے وہ دونوں ٹیک ہے color blindness نہیں ہے color blindness وہ disease ہے جو green اور red میں difference نہیں کر سکتا the probability of their daughter becoming color blind is اب اس کی بچی کی probability کیا ہوگی وہ color blind کتنی percent chances ہیں کہ وہ color blind ہوگی تو دیکھئے ہمیں پتہ ہے کہ ایکس کروموسوم کے اوپر یہ اس بیماری کے لیے جو gene سے وہ ایکس کروموسوم کے اوپر ہے اور وہ resisio ہے تو جب امی ابو دونوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے باپ میں تو تھا مطلب دادا میں تھا لیکن امی ابو میں نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ carrier ہو امی اس کی carrier ہو ابو تو carrier ہو نہیں سکتے اگر اس کے ایکس کروموسوم کے اوپر یہ ہوتا تو فادر میں ایک کروموسوم ہوتا ہے ایکس تو وہ اپنے آپ کو یہاں پہ شو کرتا لیکن چونکہ ہو سکتا ہے جو امی ہے وہ carrier ہو اس میں دو ایکس ہے تو ایکس ایک ایکس کے اوپر color blindness کے لیے resisio gene ہے جبکہ دوسرے پہ نارمل gene ہے تو نارمل کی موجودگی میں یہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتا اب جب یہ بچی میں جا رہا ہے gene تو ایک ایکس کروموسوم اس سے جائے گا اور ایک ابو سے جائے گا تو ابو کے پاس ایک ایکس کروموسوم ہے اور ہم نے بتا دیا کہ وہ نارمل ہے اب یہاں اگر اب نارمل آگیا امی سے تو carrier بن جائے گی اپنے آپ کو اس لئے represent نہیں کر پائے گی کہ ابو کا جو gene ہے ایکس کروموسوم ہے وہ موجود ہے اور وہ نارمل ہے تو اس کی موجودگی میں اس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی یا تو یہ لڑکی carrier ہو سکتی ہے یا نارمل ہو سکتی ہے تو یہاں پہ probability کیا ہے zero percent ہے کیونکہ color blind نہیں ہے carrier تو ہو سکتی ہے کہ اس کے بچوں میں ہو لیکن یہ جو ہے وہ نارمل ابھی جو probability ہے color blindness کی بچے میں بچی میں وہ zero percent ہے نیکسٹ جاپ کا ایم سیکیوز ہے انسپرمیٹو جینیسس ایچ میارٹک ڈیویجن گیورائیس فنکشنل گیمیٹ اب جب سپرمیٹو جینیسس ہوتا تھا ریپروڈکشن چپٹر کے اندر سیکیوز ہے تو ایک جو فیمیل کا جو سپرمیگونیا ہے وہ کتنے گیمیٹس دیتے ہیں تو چار گیمیٹس دیتے ہیں فیمیل میں بھی چار دیتے ہیں لیکن اس میں تین پولر بارڈیز ہوتی ہیں ایک ایک ٹیو اور یہاں پہ جو سپرم جو بنتے ہیں وہ چار اس کا اپشن صحیح ہے کہ چار گیمیٹس دیتے ہیں فنکشنل ہوتے ہیں سارے which is order of aids اب aids کا کیا order ہے اب یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ aids کون سی بیماری ہے ابھی suddenly ہوئی ہوتی ہے یا یہ asymptomatic ہوتی ہے اور بہت long time کے بعد اپنے آپ کو express کرتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ aids جو ہے وہ chronic disease ہوتی ہے بہت عرصے تک یہ نہیں ہوتی asymptomatic ہوتی ہے اور کچھ عرصے بعد پھر یہی aids جو ہے کئی سالوں بعد اپنے آپ کو express کرتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ aids chronic ہے chronic اس disease کے لئے use کریں گے جو long term سے ہو acute اس کے لئے use کریں گے جو ابھی suddenly ہوا ہو جیسے appendix ہو جاتا ہے suddenly ہوپ آپ کو اس mcqs سے کچھ سمجھ آگیا ہوگا ابھی آگے ہم جتنے بائو کے mcqs ہیں ان سب کو الگ کر کے ایک فائل میں آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں اس کی دیکھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے 28 تک یہ ٹیسٹ چلے گا تب تک ہم سارے mcqs جو ہے اس کو اکٹا کریں گے انشاءاللہ ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ